بل وہ سارے بلکوں پہ ہی رکے جب تم سے ہم خوابوں میں تھے ملے موسیقی 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 رانو رانو اب اٹھ بھی جا دن چنے تک پلن توڑتی رہ گی جلدی کر موسیقی 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 رانو اسے مجھے اور اسے لئے باہاً میری ستا کون ہے بہت اب بتاو تو سعید ہوا کیا کیا کر دیا میری رانو نے اسے کیا کرنا کیا ہے پکج کو تیمی سونے کا اوٹ کو سوما صویر اٹھے چولے چوکے کی فرمائنی چاہیے ہاتھ کرے گی اب اس کی اومری کیا ہے چار دن تو آرام سے گزار دے اسے اس گھر میں آتی سردیوں میں اٹھارا کیوں جائے بھی اب بچی نہیں رہی وہ اگلے گھر جائے گی تو وہاں بھی یہ کچھ کرے گی تو لوگ کیا کہیں گے مجھے ہی پوچھے گے نا تجھے کس نے کہنا ہے کچھ اگلا وقت کس نے دیکھا ہے خدیجہ تو چھوڑ ان بات ہو بس اب میں کچھ نہیں جانتی دعور آئے گا نا تاریخ دے دوں گی اس کو اگلے تو پھر دعور کا قصہ چھیڑ کر بیٹھ گئی ماہ سن دعور سے کہہ دینا ہر ہفتے نہ چلا آیا کرے مو اٹھا کر ہمارے گھر کیوں بھئی کیوں نہ آیا کرے اپنی خالہ کے کھر آتا ہے اور ویسے بھی رانوز کی منگ ہے وہ پرانی بات ہے خدیجہ آمینہ میں رانو کی مرضی کے بغیر تاریخ نہیں دوں گا نا ہے مام دین تیری اکل کہاں ہے لڑکیوں سے کون پوچھتا ہے اسی باتوں کے بارے میں تو رانو کی فکر نہ کر سبزی کٹ کر لوں گا جو میں نے کرنا ہوگا ہاں ہاں میرا تو کوئی حق ہے نہیں لیکن پھر بھی میں بتا رہی ہوں بات کر رہی ہوں کہ دن رکھیں رانو کی شاید دعوی ہوں گا اسی بات کرنے کی مرضی لان چاچا لان چاچی و اللہ علیہ و سلام چاچی لانو کیا ہے تو سبا سبا آگئی وہ تو ابھی گدے گھوڑے بیچ کے سوئے پڑی چاچی اسی لی تو میں اسے اٹھانے آئی ہوں ہاں تو اٹھا لے جا کر اسے ہاں تو اٹھا لے جا کر اسے آج ہڑتا ہے لے کیا ناشتہ پانی نہیں دوگی رانو اٹھا رانو اٹھا رانو اٹھا رانو صبح ہو گئی ہے چھینمو کے گھڑی جانا کیا شنو اٹھا دیا تونے یہ تو ناشتہ کرنے لگی تھی سوتے بے ناشتہ تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا کیا بتاؤں تجھے بڑا یہ پیارا خواب دیکھ رہی تھی بڑے اسے محل میں خوبصورت سا کمرہ تھا میرا میری ملازمہ گلاب کی عرض سے میرا پیر تولا رہی تھی اور پاؤں کا موٹھا ٹھیک ہو گیا تیرا وہ تو ہوئے جائے گا مگر دیکھنا شنو ایک دن میرا خواب ضرور پورا ہوگا اچھا چل ٹھیک ہے جب بڑے اسے محل جیسے تجھے گھر مل جائے نا تو مجھے اپنی نوکڑانی رکھ لینا تیری خدمت کیا کروں گی نہیں نہیں شنو تو تو میری سہیلی ہے تیری لیے تو ایک کمرہ سیٹ کروا دوں گی جب تو آئے گی نا تمہیں رہ لیا کرنا اور رانو میری بہن حقیقت کی دنیا میں واپس آجا آج چھیمو کی دن تعلیق رکھنی ہے وہاں نہیں جانا کیا ہاں جانا ہے لیکن دوپہر کو اسی لیے تو تجھے اٹھانے آئیوں تیار ہونے میں بھی تُو دس کہنٹے لگاتی ہے اور سن چھیمو کو بھی تُو نہیں تیار کرنا ہے آن اٹھ گئے رانو چل اٹھ گئی ہے تو دروازہ بند کر میں جا رہی ہوں حبیلی اپا چلا گیا اممہ ہاں تو کیا تیارے بیٹھ رہتے چل دروازہ بند کر لے شنو میری پیاری بہن ہوگی تاکہ دروازہ بند کریں موسیقی ڈاغ 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 کتنا رہ گیا بھا بی بس تھوڑا سا رہ گیا ساہر تم سے ایک بات بولوں تو مجھے یہ لکھنے کا کامت دیا کرو لکھیں گی نہیں تو سیکھیں گی کیسے لکھنا تو آتے ہیں مجھے جاہل تھوڑی ہوں میٹرک پاس ہوں بس بولنے کا مسئلہ ہے تو مجھے انگریزی بولنے سکھا دو باتیں کیسے کرتے ہیں انگریزی میں اچھا جو یہ لکھ رہی ہے یہ بھی تو بات ہی ہے نا ارے یہ تو ٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں دانیل سے یہ پوچھوں انگریزی میں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو کیسے پوچھوں گی پلیز بھاوی آپ دانی بھائی سے یہ مت پوچھے گی کیونکہ جزن آپ اچھی لگیں گی نا وہ خود ہی آپ کو بول دیں گی پھر بھی ساہر کبھی پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں دانی تو کیسے پوچھوں گی مجھ سے بولو نا اوکے تو آپ پوچھیں ہاں اور جو آئے لوگ دانیال ایک سیکنڈ میں لکھ لیتا ہوں ہاہو دو آئے آئے لوگ لوگ نہیں لک لوگ لڈ ڈ 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 یہی پڑتی رہیں گی آگے بھی کچھ پڑیں گی آہ ساہر آج کے لیتے ہیں کافی ہے پھر مجھے لکھنا بھی آئے اور اور اسے یا بھی تو کرنا ہے نا آؤ دو چلیں جب تک آپ اس کی پریکٹس کریں میں کچھ کام سے باہر جاؤ کہاں ساہر آج تمہیں میرے ساتھ بڑے سرکار کے مزار پر نہیں جانا کیوں ساہر آج جو میں رات ہے منت کا دھاگا بانتا راؤں گی اور دیا بھی تو جلاتیوں ہے جو میں رات کو تمہیں پتا تو ہے آچھا مزار پر تو شام کو جانا ہے تب تک میں ہزر اپنے کام کر رہا ہوں ہم تو ٹھیک ہے اتنی دیر میں میں یہ سب لکھ لوں گی ڈان لیکن شام تک آپ کی کمپلیٹ کریں اور اس کو ختم کی مگر آپ اٹھیں گی نہیں اوکے ساہر پرامیس 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 دن ارے تو تو جانتی گھر گستی میں کھا ٹائم ملتا ہے لیکن فکر نہیں کر میں ترے یہ گلا دور کرنے ترے گھر ضرور ہوں اور ہاں تیرے ہاتھ کا پکا کھانا بھی کھا کے جاؤں گی اچھا اب رکھتیوں اللہ حافظ زولیکہ 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 سلام بی بی جی والیکم السلام ختیجہ کہاں رہ گی تھی تم صبح سے انتظار کر رہی ہے وہ تمہارا بس وہ بی بی جی کچھ طریعت اچھی نہیں تھی اوہ اب کیسی ہو تم جی ابھی تو کچھ ٹھیک ہے بی بی جی کوئی خاص کام تھا ہاں بس زلدی آجائے کر تو صبح تو ہوتی ہے نا تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تو تو جانتی ہے باقی سارے ملازم تو ہڑا رام ہیں اور تجھے ملازموں میں تو شمار نہیں میں کرتی جی بڑی بہربانی ہے آپ کی جس طرح تو ہاں ویلی کے کونے کونے کا خیال رکھتی ہے نا مجھے بہت سکون رہتا ہے اب دیکھ نا میر صاحب کے مہمان آ رہے ہیں دوسرے شہر سے وزارت کے لوگ ہیں کون خیال کرے گا ان کا جی مجھے پتا ہے سب میں دیکھ لوں گی آپ بلکل بے فکر ہو جائیں ہاں سو بھی اسے سٹور کی چاپیاں لے لیں ہم جی آپ فکر نہ کریں سب ہو جائے گا اور کچن کی ذمہ داری تو تیری ہے ہی دیکھ لینا کوئی گھڑ پڑ نہ ہو ٹھیک ہے جی اور سن خود نہ لگ جائے نا کام پہ ملازموں سے کام لینا ہاں سوپروائزر ہے تو ان کی مجھے کرنا پڑتا ہے ورنہ کہاں سنتے ہیں یہ اس لیے لگ جاتی ہوں ساتھ تیری یہی باتیں مجھے بہت پسند ہے خدیجہ اچھے چل جا دیکھ لینا جی ملازمیں ملازمیں رضا اچھے چیزیں رضا 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 موسیقی 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 اپنے دن تاریخ کب رکھے جائیں گے لگتا ہے تیرے دن پورے ہو گئے کیسی باتیں کاری ہے رانو کتا لو جائے گا تو کسی دن رانو کے ہاتھ ہو وہ تو کپکا ہو چکا ہوں چل ہٹ ہٹ جانے دے مجھے اب بھی تو آیا ہوں چاہے پانی نہیں پوچھے گی کیا اما کھانا پکا کر گئی ہے کھائے گا تو لادو تو نہیں کھائے گی نہیں میں دعوت پر جا رہی ہوں وہیں کھاؤں گی چل پھر رہنے دے اگر تو نہیں کھا رہی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا ایک بات بولنوں دعوت مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کر کیوں تجھے شرم آتی ہے رانو کوئی حال نہیں ہے تیرا میں جا رہی ہوں دروازہ بند کر لے موسیقی آپ آگے دن کیسے گزارے اسلام بھاد میں ویسے ہی جیسے ہر بھار گزرتے ہیں اور مجھے کتنی مہر یاد کی آپ نے صوبیا کتنے سال ہوئے ہماری شادی کو اچھا اب یہ بھی مجھے ہی آپ کو یاد کرانا پڑے گا صوبیا یاد ہے آٹھ سال اور اب آٹھ سالوں کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے اب بھی ہم آپ نے کبھی شروع کے دنوں میں بھی ایسی باتیں نہیں کی میرے سال اچھا تو تم مجھے بتاو کہ کیسی باتیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاں 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 اس کا مطلب اچھا ہی ہے نا آفکورس تمہیں میں کبھی غیلت کہہ سکتا ہوں نہیں ایک کچھا ہی ملے گی میں امی لائے گا ساہر ساہر یہ فنی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سے کس میں کا فنی وہ میں نے دانی سے پوچھا تھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو اس نے کہا کہ you look so funny ساہر اس کا مطلب کیا ہے آرے دانی بھائی نے آپ کی تاریف کیے بھابی آرے وہ تو پتا ہے مجھے کہ میری تاریف ہی کیے لیکن فنی کا مطلب کیا ہوتا ہے فنی کا مطلب کیا ہوتا ہے فنکار یعنی وہ انسان جسے بہت سارے فن آتے ہیں آپ دانی بھائی کو فنکار ہو جاسی حسین لگی بھابی چلے کہاں ساہر کہاں بھی تھا کہ درگاہ پر جانا ہے چلو چلو ارے میں اپنی شوال تو اوپر ہی بھول گئی انتظار کرنا ابھی آئے موسیقی 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 ساہر تم ساتھ نہیں آوگے آپ چلیے موسیقی 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 موسیقی